اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو بہت خوش رکھے اور ہر طرح کی پریشانی اور بیماریوں سے بچائے آمین تو آج کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنانے جا رہی ہوں اپنے کیچن میں کورن مسالہ باربی کیو مسالہ اور میں نے کورن لیا ہے یہ تین ادد اور اس کو میں اچھی طریقے سے چھیل لوں گی اس طریقے سے اس کورن کو چھیلتے ہیں تو یہ میں نے تین ادد کورن لیا ہے اس کو میں نے چھیل لیا ہے اور اس کو میں بوائل کروں گی ابھی یہ میں نے پانی لیا ہے اس میں میں تین ادد کورن شامل کر دوں گی اور میں اس میں ایک چممچ نمک ڈال کر اور اس کو اوبالنے کے لیے دوں گی یہ کورن ہمارے بوائل ہو چکے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں بوائل ہونے کے بعد اس کے سارے بیچ جو ہیں آپ لوگ نکال لیا گئی ہے اس طریقے سے فروزن کورن بھی ملتے ہیں آپ لوگ فروزن کورن بھی لے سکتے ہیں یہ میں نے بلکل فریش لیا ہے اور میں نے اس کو بوائل کر رہا ہے پھر میں اس کے سارے بیچ نکال لوں گی اس طریقے سے پھر میں اپنی ریسیپی کو سٹارٹ کروں گی یہ میں نے کچھ مسالے لیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کورن جو میں نے بوائل کر رہے تھے تین ادد وہ لیا ہے میں نے ایک چممچ مکھن لیا ہے صرف میں نے اس میں نمک ڈال کر اُبالا ہے اس کو یہ میں نے ایک چممچ مکھن لیا اس میں ڈال دیا ابھی میں بنانے جا رہی ہوں باربیکیو مسالہ بنانے جا رہی ہوں میں اور یہ بہت مزے کے بنتے جسے ہم مولز وغیرہ میں کھاتے ہیں نا باربیکیو کورن یہ میں نے تھوڑے اس میں شامل کر دیئے ہیں جب ہمارا مکھن ملٹ ہوا یہ میں نے پسیو ہی لال مرچلی ہے تھوڑی سی یہ میں اس میں ڈال دوں گی ہاف ٹی سپون کے قریب لیا ہے یہ میں نے باربیکیو مسالہ لیا ہے یہ میں نے اس میں شامل کر دیا کوئی بھی اچھا سا باربیکیو مسالہ آپ لوگ لے سکتے ہیں یہ میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون کے قریب آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اور اس کو میں ایک منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ میں نے ایک منٹ کے بعد اس کو چیک کر آیا ہے پھر میں نے اس میں لیمن لے کر اور اس کو میں نے سوئس کر آیا ہے اس کے اندر پاکہ اس کا بہت اچھا سا سا سپائسی سا کھٹا سا اور چٹ پٹا سا ٹیسٹ آئے یہ ہمارے کورن بلکل ریڈی ہے اب میں دوسری ریسپی سٹارٹ کرتی ہوں جو مسالہ کورن ہے ہمارے یہ میں نے ون ٹیبل سپون اس میں مکھن شامل کر رہا ہے اور اس کو میں ملٹ ہونے تک پکاؤں گی پھر اس میں کورن شامل کروں گی یہ دیکھئے اس کے لیے میں نے پیاز لی ہے ٹیمارٹر لیے ہیں اس کے لیے میں نے مسالہ کورن بھی یہ بہت مزے کے بنتے ہیں آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کو یہ میں نے پیاز لی ہے ہاف پیاز ہے ایک چھوٹی پیاز لی تھی میں نے ہاف وہ میں اس میں ڈال دوں گی ٹیمارٹر میں ابھی شامل نہیں کروں گی میں اس کو کورن کے ساتھ تھوڑا سا ہلکا سا دھونوں گی اور تھوڑی سی پیاز ہماری نرم ہوگی تو اس کے بعد میں اس میں ٹیمارٹر شامل کروں گی یہ آپ لوگ بچوں کو بنا کر دیں شام کے ٹائم ہیلڈی بہت ہے یہ ٹیمارٹر بھی میں نے شامل کر دیا ٹیمارٹر بھی میں نے ایک جو ٹیمارٹر لیا ہے اس کا بھی میں نے ہاف کر کے یعنی کہ آدھا ٹیمارٹر میں نے اس میں لیا ہے اور اس کو کیوپس کی طرح گٹ کر لیا ہے وہ ٹیمارٹر میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اب کچھ مسالے شامل کروں گی میں اس کے اندر یہ میں نے لال پیسی ہوئی مرچ لی ہے یہ میں نے ہاف ٹی سپون یہ میں اس میں شامل کر دوں گی یہ میں نے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے یہ اس میں شامل کر دوں گی یہ میں نے چاٹ مسالہ لیا ہے یہ میں اس میں ڈال دوں گی آپ لوگ ضرور اس ریسیپی کو گھر میں بنایئے گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت اچھی لگے گی یہ ہلکا سا میں اس کو بھونوں گی بس دونوں چیزیں نرم ہو جائیں گی اس کو میں ایک منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں یہ دیکھئے اس طریقے سے ہماری ریسیپی یہ بن جائے گی اس میں لیمن ڈالوں گی میں ایک لیمن ڈالوں گی میں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے ساپ سے ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہاف ڈالنا چاہیں ایک ڈالنا چاہیں یہ دیکھئے کورن ہمارے بلکل مسالہ کورن ریڈی ہیں میں نے اس میں ایک لیمن ڈالا ہے ہرا دھنیا ڈالوں گی میں گانڈشنگ کے لیے لیجئے ہمارے مزدار سے مسالہ کورن اور باربیکیو کورن ہمارے یہ تیار ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور بنائیے گا گھر پہ باپ کی آواز بھی بڑی نعمت ہے اور دروازے کے باہر باپ کی جوتیوں کا اپنا ہی ایک روب ہے عزیز ترور مجھے رکھتا تھا رگے جان سے یہ بات سچ ہے میرا باپ کم نہ تھا میری ماں سے اپنے والدین کی قدر کیجئے ان کا خیال رکھئے ان کے چلے جانے کے بعد کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا نہیں ہوتا آپ کو سمجھانے والا نہیں ہوتا اپنا بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ